خیبر پختنخواہ میں سید کی شووی کی کامیابی کی ناریت و بلندوبانگ لگائی جا رہے ہیں لیکن دیکھا جائے تو صورتحال کچھ زیادہ بدلی نہیں پشار کے لیڈنگ ہسپتال کو ہی لے لیجیے جہاں اسی مسجدہ سیرنجو، ڈرپ اور دیگر سرجی کی آئلات پہنکی جانے کے عمل نہیں روکا جا سکا ہے دنیا نیوز کی خبر پر صبح حکومت کا نوٹس بھی کسی کام نہ آیا اور ہسپتال دیزامے کی ہٹ درمی کا سلسلہ بدستور جاری ہے استعمال شدہ آلات ہسپتال کی تین اطراب میں پہنکی جا رہے ہیں آپریشن میں استعمال ہونے والی خون، آلود پٹیاں بھی کچھے کے ڈیر میں بخوبی دیکھی جا سکتی ہیں استعمال شدہ فضلانسر بیماریوں کا موجب بن رہا ہے بلکہ انہیں ریسیکل کر کے مارکیٹ میں وروغت بھی کیا جا رہا ہے سات دفعہ اس لوگوں کو پتا ہے ادھر انٹیرو بھی کیا کہ بھئی اس کا کوئی غم نکالو یہ سارا ڈریپ شپ ہو اسپتال کا جتنا گند ہے ڈینجر گند یہ نہیں کہ مطلب ہے کوئی عام گند ہو اس میں انجیکشن آتے ہیں یہاں سے جو نے ایبیٹڈ سی او ڈی جو نے وہ سارا انجیکشن آرے ہیں خون والے ڈریپ پہ آتی ہیں تو یہاں پہنکے چلے جاتے ہیں اور اس کا کوئی غم نہیں ہوتا ہے دوسری جانب لیڈر ریڈنگ ہسپتال کی تجمعان کا موقف ہے کہ ہسپتال کا فضلہ اٹھانی کیلئے ایک بینلقامی انجیو سے معاہدہ کیا گیا ہے اور اس پر عمل درمت جاری ہے دلچرز بات یہ ہے کہ ہسپتال کا فضلہ ٹکارے لگانی کیلئے انسینریٹر کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن سوبے کی سب سے بڑے ہسپتال میں یہ انسینریٹر دو سال سے خراب پڑا ہے اور اسے ٹی کیا تبدیل کرنے کے ذہمت نہیں کیا جا رہی کمیران مورت حیات کے ساتھ خوشرت اللہ دنیا نیوز پر شاہد